دوستو ریسکیو ون ون ٹو ٹو میں بہت ساری جوبز آ چکے ہیں آپ پورے پنجاب سے اپلائی کر سکتے ہیں میل اور فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کی کوالیفکیشن پریمری میڈل میٹرک ہے انٹرمیڈیٹ ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہو تو اپلائی کرنے کا طریقہ کار اور کون کونسی جوبز ہیں مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو اگاہ کیا جائے گا تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھے گا اور نئے آنے والے دوستو سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے اس چینل کا حصہ بن جائیں تاکہ لیٹیسٹ جوب اپ ڈیٹ آپ کو روزانہ کی بنات پر ملتی رہیں تو دوستو یہ ایڈوٹائزمنٹ ہے آپ کے سامنے جو شو کر رہا ہوں تو سب سے پہلے نمبر پر پوسٹ ہے وہ کمپیوٹر، ٹیلی فون، وائرلس اپریٹر کی جوب ہے اس کے لیے جو کالیفکیشن ریکوائیڈ ہے وہ ڈی کوم یا بی کوم یا ڈی اے ہونا چاہیے اور اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہو اور جو ایج لیمٹ ہے وہ تیس سال تک آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہو جو ٹائپنگ سپیڈ ہے وہ آپ کی تھرٹی ورڈ پر منٹ ہونے چاہیے اس میں یہ ٹوٹل نمبر اف پوسٹ ہیں وہ گیارہ ہیں اس میں میل اور فیمل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اور نمبر سینکڈ پر جوب ہے یہ ہے امرجنسی میڈیکل ٹیکنیشن کی جوب ہے یہ نرسنگ اینڈ فارما میڈیکل ڈیپلومہ ہونا چاہیے کسی بھی ریکنائز کالوج یا یونیورسٹی سے تو اس کے لیے بھی ایج لیمٹ تیس سال تک ہے اور اس کے لیے جو نمبر جوب ہیں وہ سترہ ہے اور اسی طرح تیسے نمبر پر جوب ہے یہ ایف ڈی آر کی ہے یعنی کہ فائر ریسکیو کی یہ جوب ہے اس میں اس کے لیے ڈیپلومہ اسوسیائٹ انجنرنگ کیمیکل الیکٹرونکس اور میکینیکل یا سیول کا ڈیپلومہ ہو تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہو اور تھرٹی ایم بیئر تک اس کی ایج لیمٹ ہے اور اس میں ٹوٹل نمبر آف جوب ہیں بارہ اور اسی طرح ریسکیو ڈرائیور کی جوب ہیں یہ میٹرک اس میں ہونا چاہیے اور ڈرائیونگ لسانس ہونا چاہیے اس میں جوب ہیں تیرہ اور اسی طرح سینٹری ورکر کی ایک جوب ہے اور سیکیورٹی گارڈ کی ایک جوب ہے اس کے لیے آپ کو پرائیوری یا آپ کو تھوڑا بہت بڑا لکھا نالج ہونا چاہیے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہو اس میں چار اور ساتھ جوب ہیں تو دوستو آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے یہ بھی آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا بتاؤں گا کیا تاکہ آپ اپنے موبائل فون سے یا اپنے لیپ ٹاپ سے خود ہی اپلائی کر لیں تو اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے پندرہ آٹھ یعنی کہ پندرہ اگست دوزار بائس اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے تو دوستو آپ چلتے ہیں اس کے اپلائی کی جانب یعنی کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے دوستو پاکستان ٹیسنگ سرویس پی ٹی ایس کی افیشل ویب سائٹ پر جانا ہے تو آپ کو جا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے جی تو دوستو ہم ان کی افیشل ویب سائٹ پر آگے ہیں پی ٹی ایس یہ لکھا ہوا ہے پی ٹی ایس کی افیشل ویب سائٹ پر آگے ہیں آل پروجیکٹ پہ کلک کر لینا ہے تو آل پروجیکٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ سب سے پہلے نمبر پہ یہی جابز آئیں گے پنجاب ایمرجنسی ریسکیو دیپارٹمنٹ ون ون ٹو ٹو یعنی اس میں جو جابز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں یہاں پہ آن لین اپلائی کا آپشن ہے اور نیچے ایڈورٹائزمنٹ کا آپشن ہے تو ہم نے آن لین اپلائی کرنا ہے تو یہاں پہ ہم نے اپلائی پہ کلک کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس طرح ہمارے سامنے اوپن ہو کے آ جائے گئے اس میں سب سے پہلے آپ نے اگر پہلے اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا تو آپ نے نیو ارڈیسٹر نیو اکاؤنٹ یعنی کہ یہاں پہ کر لینا ہے کلک ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے اپنا فول نیم ای میل کو اپنا موبائل نمبر اس کے بعد سی این ای سی اور دوبارہ سی این ای سی اس کے بعد پاس ورڈ اور ری پاس ورڈ کر کے آپ نے سم میٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کے سامنے ایک فارم اوپن ہو کے آئے گا وہ بھی اسی ٹائپ کا ہوگا تو آپ نے وہ فارم فیل کرنا ہے اس میں اپنا کالفکیشن سارا کچھ ریکارڈ اپنا اندراج کرنا ہے اس کے بعد سم میٹ جیسے یہ والا آپشن ہے اسی طرح کا سم میٹ کا آپشن آئے گا تو وہاں پہ آپ نے کلک کر کے سم میٹ کر دینا ہے تو بلکل سمپل پروسس ہے اگر پھر بھی کسی کو سمجھ نہ آئی ہو تو وہ نیچے کومنٹس میں ہمیں بتا دے اور ڈسکرپشن میں ہمارا ورسپ نمبر ہے وہاں سے بھی ہم سے رابطہ کر سکتا ہے تاکہ ہم نیکس ویڈیو اس کی اپلائی کی لے کر آئے ہیں تاکہ آپ کو مقامل سمجھا جائے تو نیکس ویڈیو ملتے ہیں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ